بسم اللہ الرحمن الرحیم لیکچر کے چوتھے حصے کی طرف آتے ہیں یعنی practical demonstration جو ہے ارکان کی تو اس کے جو ریفرنسز ہیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے حوالے سے وہ میں آلڈی دے چکا ہوں صرف physical demonstration کروں گا کہ ہمیں ارکان نماز میں کس طریقے سے ہاتھوں کو اٹھانا ہے اور بانگنا ہے تو سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ قبلہ روح ہونا چاہیے اور اپنے پاؤں اپنے جسم کے مطابق کھولیں یعنی اگر اپنے شولڈر سے ہم ایک پرپیڑی کوئی درار کریں تو ہماری جو ایڈیاں ہیں ان کے اوپر جا کر گرنا چاہیے جتنا دو شولڈر کے درمیانی فاصلہ ہے اتنا دو ایڈیوں کا فاصلہ ہونا چاہیے تو یہ تقریباً calculation کرنے سے ایک نارمل آدمی کا دس انچ تک بنتا ہے اگر کوئی زیادہ موٹا آدمی ہے تو وہ بارہ انچ تک بھی کر سکتا ہے لیکن دس انچ تقریباً ایک بازیس کے قریب ضرورت ہوتی ہے اور پاؤں کے پنجے قبلہ رخ ہونے چاہیے شلوار ٹخنوں سے اوپر ہونی چاہیے اس کے بعد قبلہ رخ جو ہے متوجہ ہو کر تو نماز کی نیت دل میں کرنی ہے اس وقت نماز کو حاضر کرنا ہے کہ کونسی نماز پڑھنے کھا رہا ہوں زبان زمیر کرنا ضروری نہیں ہے بلکہ یہ خلاف سنت ہے تو اللہ اوپر کہہ کر ہاتھ کو بلند کرنا ہے اللہ اکبر تو تھوڑی دیر کے لیے ہاتھوں کو یہاں کھڑا رکھنا ہے جو میں نے بتایا تھا کہ بخاری اور مسلم میں آتا ہے کہ کندوں تک ہاتھ اٹھاتے تھے اور صحیح مسلم کی روایت میں کانوں تک اٹھاتے تھے تو وہ یہ ہے کہ کانوں کے مقابل آ جاتے تھے یعنی ٹیلل تو اس وقت انگلیاں کانوں کے ٹیلل ہیں اور ہتھیلیاں شولڈر کے گانے ہیں تو نہ یہ ایسے رفعہ دین کرنا ہے اور نہ یہ اس طرح کا رفعہ دین یہ اس طریقے سے اس کونی کو پیوٹ مانتے ہوئے اگر اس کو نارمل انداز میں ہاتھ کو اٹھایا جائے ایسے تو جس جگہ پر پہنچتا ہے وہ خود پہ خود اگر سائٹ سے دیکھیں تو یہ کانوں کے برابر اور ہتھیلیاں جو ہیں وہ کندوں کے برابر آ جاتی ہیں اس کے بعد اللہ اوپر جب کیا اس کے بعد دائے ہاتھ کے اوپر اور بائے ہاتھ کے اوپر دائے ہاتھ کو باندنا ہے بائے ہاتھ کی زرہ پر اس طریقے سے اور اس میں یہ بھی خیال رکھنا ہے کہ یہ بعض لوگ اس طرح ہاتھ باندتے ہیں بعض لوگ جو ہیں وہ ایسے بعض لوگ کو دیکھا بعض ایسے باندتے ہیں یہ سارے طریقے غلط ہیں دائے ہاتھ بائے زرہ پر آنا چاہیے وہ میں نے پوری ڈیفنیشن اپنے تھیوری والے پورشن میں بتا دی ہے آوریڈی تو اس طریقے سے ہاتھ باندیں اس کے بعد جو کچھ پڑھنا ہے اس کے بعد پھر جب رکو میں جانے کا ارادہ کرنا ہے تو پھر اللہ اکبر تھوڑی دیر کے لیے ہاتھوں کو یوں رکھنا ہے اور پھر رکو میں جانے ہیں اور رکو میں پوزیشن کیا ہونی چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑی مضبوطی کے ساتھ اپنے دونوں گھڑنوں کو پکڑ لیتے تھے مضبوطی کے ساتھ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تان لیتے جس کی وجہ سے کمر بالکل سیدھی ہو جاتی تھی اس حالت میں رکو کی تسبیحات پڑھنی ہے پھر یہاں سے جب سر اٹھانا ہے تو پڑھنا ہے سمیع مضاب لمن حمیدہ اور یہاں پر ہاتھ لاغر پھر اللہ اکبر بنا ولک الحمد اور جتنی دعائیں ہیں وہ انشاءاللہ نیکس ٹائم میں میں بتاؤں گا کون کون سی دعائیں ہیں فیلال صرف پوزیشن بدا رہا ہوں کے پوزیشن کیا کیا رکھنی ہے اس کے بعد اللہ اکبر کہتے وہے سجدے کی طرف جانا ہے تو سجدے کی طرف جاتے ہوئے پہلے ہاتھوں کو لگانا ہے اس کے بعد کونوں کو وہ اس کا ریفنس بھی میں نے بتا دیا اللہ اکبر یہ دونوں ہاتھ رکھیں دونوں ہاتھوں کے درمیان سر آنا چاہیے اور بالکل جس طرح رفل ادائم کرتے وقت امیلیاں کانوں کی سیدھ میں آئی تھی کس وقت بھی امیلیاں کانوں کی سیدھ میں اور ہتھیلیاں جو ہیں وہ کندے کی سیدھ میں آئے گی اور پیچھے سے پھر دونوں جو ایڈیاں ہیں ان کو جھوڑ لینا ہے اور پاؤں کے پنگیر کی بلا روح ہونے چاہیے یہ ایسے کنپنی بنا ہے اسی طریقے سے باہر لوگ ایسے کر لیتے ہیں یہ بھی غلط ہے اس طریقے سے ایڈیاں جھوڑی ہوئی ہو اور اب جو بڑ پر کی بلا روح ہونے چاہیے پھر اللہ کو کہہ کر بایا پاؤں بھی شاہ لے رہا ہے اور دائے پاؤں پر بایا پاؤں پر بیٹھ جانا ہے اور اس طریقے سے دونوں ہاتھوں کو زانوں پر رکھنا ہے یہ بھی سنت ہے اور اس طریقے سے ہاتھوں کو رکھنا بھی سنت ہے دونوں طریقوں سے رکھنا سنت ہے اور پھر دوسرا سجدہ کرنا ہے تو دوسرا سجدہ بھی بلکل اسی طریقے سے ہوگا اللہ اوپر کہنے سے اور پھر دوسر سجدہ سے جب سنت اٹھانا ہے تو پھر دوبارہ جلسہ کرنا ہے جس کو ہم جلسہ اس طرح حد کہتے ہیں اس کے بعد جو ہے وہ دوسری رکھت فیلی جب کھڑے ہونا ہے تو دونوں ہاتھوں کا سہارا اس طریقے سے لینا ہے ایسے سہارا لے کر تو پہلے گھٹنے اٹھانے لےنا ہے اس کے بعد ہاتھوں کو اٹھانا ہے اور واپس قیام میں آنا ہے اب جب قیام میں دوسری رکھت میں ہے تو رفل یہ رین نہیں کرنا کیونکہ یہ ایون رکھت ہے اور رکھتے جو ہے تاعتم میں رفل یہ جائب ہوتا ہے تو یہ اوپر آتے ہوئے بعض لوگ جب دوسرے سہجے سے یا تشعور سے اٹھتے ہیں تو وہ لوگ جو ہے وہ اس طرح ہاتھوں کی مٹیاں بنا لیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں یہ روایت ہے کہ آٹا گننے والے کی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کرتے تھے تو وہ روایت ویسے ہی صحیح ہے بخائی میں جو الفاظ ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھوں پر اعتماد کرتے ہوئے اٹھتے تھے تو یہ نارمل انداز میں ہی اعتماد ہے اور اگر کسی نے اس روایت پر بھی عمل کرنا ہے تو آٹا گننے والے ایسے بھی کیا جاتا ہے اور ایسے بھی کیا جاتا ہے لیکن وہ روایت صحیح ہے لیکن نارمل انداز میں اس طریقے سے ہاتھوں کا سہارا لے کر دوسری رکھت کے لیے کھڑا بنایں اور پھر وہی پاؤں جو ہیں اتنی ہی ہونے چاہیے کیونکہ جب سخت میں کھڑے ہوں گے تو اتنے پاؤں کھلے ہوئے ہوگے تو کندہ اور پاؤں ملیں گے کیونکہ صحیح دخاری میں حدیث ہے کہ انس بن مالک کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہمیں سب سیدھا کرنے کا فرماتے تھے تو کندے سے کندہ اور ہم پاؤں سے پاؤں ملا لیتے تھے پاؤں کے پنجے قبلہ رکھ ہرینے چاہیے اور قیام میں پھر اس طریقے سے ہاتھ باننا یہ وہی طریقہ تو قیام میں ہاتھ باننے کا طریقہ رفو یدین کرنے کا طریقہ اب ایک اور چیز جو ضروری ہے وہ تشہود میں پہلے تشہود میں بیٹھنا ہے اسی طریقے سے جس طرح دو سجدوں کے درمیان بیٹھتے ہیں ایسے اور بیٹھتے ہی دائے ہاتھ کی درمیان کی امگلی اور انگوٹھے کا حلقہ بنا لینا ہے اور یہ شہادت کی امگلی جو ہے جس کو یوں اٹھا لینا ہے ہلکی سی زمین کی طرف جھکی ہوئی ہو ایسے رکھنا بھی سنت ہے اور ایسے رکھنا بھی سنت ہے یہ دونوں طریقے سنت سے ثابت ہیں اور چونکہ درمیان اگر دعا نہیں مانگ سکتے ہیں وہ بھی ثابت ہے تو اس کو صرف اشارتہ کی لے کر آتا ہے پھر اللہ اوپر کہا ہے کہ تیسی رکعت کے لئے کھڑے ہوں گے تو پھر تیسی رکعت چونکہ آرڈ رکعت ہے یہ رفع الیدین سے شروع ہوگی پھر رفع الیدین کریں گے یہ ذرا سائٹ سے بھی اس کو دیکھیں سائٹ سے دکھائیے کہ ہاتھوں کی امگلیاں جو ہے وہ کانوں کے برابر ہیں اور شورڈر کے برابر ہتھیلیاں آگئی تو اگر کوئی کہتا ہے کانوں تک پہنچنا چاہیے تو پھر ہاتھوں کو اور پھر شورڈر تک تو پھٹائی نہیں جا سکتا یہ ہے مخازی میں آ جاتے تھے اس طریقے سے اور انہیں یہ نادمہ کھلی ہوئی ہوئی نہ زیادہ نہ کم جو عام حالت ہے اس کی اور یہ ساری چیزیں قبلہ روح ہونی چاہیے اس کے بعد پھر ہاتھ پار لیے جائیں اور پھر تیسی رکعت کو بھی مکمل کیا اور چوتھی کو جب مکمل کریں گے اگر چار رکعت والی ہے دو رکعت والی میں دوسری جو کہ آخری ہوتی ہے اس میں بھی تورک کریں گے تو چوتھی رکعت میں تورک کریں گے یا فضل کی دوسری میں کریں گے اور تورک کا طریقہ یہ ہو دا کہ یہ سجدے سے جب سار اڑھایا تو بائیں کولے پر بیٹھنا ہے اور دائیں پاؤں کے نیچے سے بائیں پاؤں کو گزار دینا ہے ایسے اس طرف سے آخری ایسے بیٹھتے ہی امی بھی یوں کر لینی اشارہ تو بائیں کولے پر بیٹھنا ہے یہ دائیں پاؤں کو کھڑا کر کے یہ بائیں پاؤں نیچے سے گزارنا ہے یہ سہی گفاری میں موجود ہے باقی کتابوں بھی اس طریقے سے رکھنا بھی سنت ہے اور اس طریقے سے رکھنا بھی سنت ہے دونوں ہاتھ دونوں ناموں پر یہ بھی سہی مسلم ہے اور یہ بھی سہی مسلم ہے باقی سارے ریفنس ہمارے رسیش میپر پر لکھے ہوئے ہیں اور پھر جب ہم تشاہت کی دعاوں میں پہنچیں گے تو آہستہ آہستہ اولی کو یوں حرکت بھی دینی ہے جب دعا پڑھ رہے ہیں ایسے ایسے نہیں کرنا بلکہ ہلکی ہلکی اس کو حرکت دینی ہے اور پھر جب سلام پھیرنا ہے ہم نے اسلام علیکم ورحمت اللہ پورا پھیرنے کے بعد اور پھر یہاں بھی پورا پھیرنے کے بعد اسلام علیکم ورحمت اللہ اچھا ایک حدیث میں آتا ہے ابودعود کی کہ نمی صلی اللہ علیہ وسلم کی کونی جو ہے یہ پوری زرہ یہ دائیں پنڈلی پر ران پر لگ جاتی تھی تو وہ یہاں پر لگتی جب تورب بیٹھے ہو ایسے یہ بھی سنت ہے یہ گھڑی لے گی اور یہ لگی بھی ہوگی اور اگر دوسری رکب میں بیٹھیں گے تو سن نسائی میں حدیث ہے کہ دونوں کونیاں جو ہے وہ رانوں کے ساتھ لگتی تھی وہ درگام علیکم شہود میں لگتی ہیں ایسے یہ دیکھو یہ بھی سنت ہے اگر زانوں پہ رکھیں گے تو ایسے رکنا بھی سنت ہے اور یہ بھی سنت ہے لیکن جب تورب بیٹھیں گے تو صرف دائیں لگتی ہے یہ رہا یہ بھی سنت طریقہ ہے یہ بھی میں نے اس میں الحمدللہ اڈریس کر دیا اور یہ پاؤں کی پوزیشن ایسی ہونی چاہیے تو یہ نماز کی سانے پوزچر جو ہے وہ مکمل ہو گئے اور اب فیزیکلی نماز پڑھنے کا طریقہ جو ہے وہ میں انشاءاللہ بیان کروں گا اس کے بعد پھر نماز میں جب جمعہ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں نموز کا کیا طریقہ کار ہے اس کو بھی ٹیس کروں گے انشاءاللہ